بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف علزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی آئل فری چکن سٹیم کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں بغیر آئل کے چکن سٹیم آپ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں جو لوگ ڈائٹ کر رہے ہیں ان کے لیے گیفٹ ہے یہ توجہ سے دیکھئے گا مکمل گائیڈ کرنے والا چکن سٹیم تیار کرنے کے لیے ڈیڑھ گلو چکن لے لیا چھے پیس بنتے ہیں پندرہ سو گرام جیسے آپ لوگ کہتے ہیں اور میں نے کٹ گیسے لگایا ان کو ایسے 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 جوڑ والی جگہ پر ایسے 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 ٹھیک ہو گیا اس سائٹ سے ایسے ایسے یہاں پی ایسے ایسے سینٹر میں ہلکا سا یہاں پی بیک سیڈ پہ کچھال ہے جوڑ والی جگہ پر ٹھیک اور یہاں سے خون وغیرہ نہ آئےھ یہ اس نے چھے پیسس کو کٹان لے良یا tookہ لگانے کے بعد میں نے یہاں ایک بول لے لیا اس کے اندر میں نے چھے پیس رکھ دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک کپ دہی کا جس کو میں نے اچھے طریقے سے پھینٹ لیا یہ شامل کر دیں گے میرینیٹ کرنے لگے ہیں چکن کو ٹھیک ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹو ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ ادرک نہیں ہے اس میں یہ بات ذہن میں رہے لہسن کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون یہ شامل کر دیا وانین ہاف ٹیبل سپون ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں نمہ کا ٹھیک ہو گیا نمک اور لہسن کو ہم لگا دیتے ہیں اچھے طریقے سے مکس کر دیا اس کو اس بول میں شیفٹ کر لیتے ہیں تاکہ کوئی کھلا تھوڑا سا برتن ہونا چاہیے اس طریقے سے ایزی طریقے سے دہی لہسن کا پیسٹ اور نمک اچھے طریقے سے اس کو اس طریقے سے پھلا دیا اب اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے لیمن جوس میرے پاس مارکیٹ والا ہے ٹو ٹیبل سپون شامل کر دیں گے اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کو دو گھنٹے کے لیے مہینیٹ ہونے کے لیے فریج میں چھوڑ دیں گے ٹھیک ہو گیا دو گھنٹے کمپلیٹ ہو چکے ہم نے فریج میں چھوڑا تھا اب مسالہ تیار کر لیتے ہیں one ٹی سپون ادرک کا پوڈر شامل کر دیں گے تھکا مسالہ half ٹی سپون شامل کر دیں گے حاف ٹی سپون بتا رہا ہوں اچھا پھوچھک دھنیا پوڈر one in half ٹی سپون شامل کر دیں گے zero پوڈر one ٹی سپون شامل کر دیں گے ریڈ چلی ون ٹی سپون شامل کر دیں گے نمک ابھی شامل نہیں کریں گے نمک ہم نے پہلے سے لگایا ہوا تھا ٹھیک ہو گیا پپریکا پورٹر کلر کے لیے اس کے اندر شامل کریں گے ہاف ٹی سپون اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوٹیو کے مرچ ون ان ہاف ٹی سپون شامل کر دیں گے سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے یہ ہم نے ایک مثالہ تیار کر لیا ٹھیک ہو گیا چکن پیس کا اب ہم کیا کریں گے دیکھیں اب ہم کیا کریں گے یہ کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ایک پیس اٹھائیں گے اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے مثالہ لگائیں گے پہلے ہم نے مرینیڈ کرتے وقت مثالہ نہیں لگانا پھر وہ زیادہ گل جاتا ہے کھڑا کھڑا نہیں رہتا مزا نہیں آئے گا پیس کا اس طریقے سے تمام پیسوں کو اس طریقے سے لگا لیتے ہیں یہ تمام مثالہ ہم نے اپنے پیسوں کو اچھے طریقے سے دونوں سائیڈوں سے لگا دیا یہ ہم نے ڈیڑھ کلو کا فارمولا آپ سے بتایا ڈیڑھ کلو کا یہ سارا مثالہ لگ چکا ہے اب ہم آدھے گھنٹے کے لیے اس کو یہاں پہ چھوڑ دیں گے بغیر فریج سے اسی طریقے سے اسی ٹیبل پہ آدھے گھنٹے کے بعد آپ سے ملتے ہیں مثالہ ہی سارا لگانا ہے سارا لگانا ہے آدھے گھنٹے کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ کا سیلور کی آئل برتن لے لیں گے پہنٹ کوئی بھی چیز آپ اس کو لے سکتے ہیں پرانی جو گھر میں سٹیم کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں اس کو اس طریقے سے اٹھائیں گے یہاں پہ رکھ دیں گے اس کے نیچے فلیم گوان کر دیں گے پرہیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے اندر پانی نمک یہ وہ آئل کوئی چیز نہیں شامل کرنے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ہم نے یہ المونیم فائل لے لیں گے اس کو ہم اس طریقے سے یہاں سے کات لیں گے آپ کو ایک پیس کی اس طریقے سے پیکٹ کرنے میں بتا دیتا ہوں المونیم فائل کا فائدہ یہ ہوتا ہے یہ جلتا نہیں ہے یہ پیپر جو گتا ہے بٹر پیپر بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن یہ سپیشل پیپر ہی جلتا نہیں ہے اور آپ کے جو پیس ہے چکن ہے اس کو جلنے بھی نہیں دیتا اندر تک ہیٹ نہیں پہنچاتا اور اس کو ٹینڈر بھی کر دیتا ہے ہم اس طریقے سے ایک پیس اٹھائیں گے یہاں پہ رکھیں گے یہ ہمارے پاس لیسن کے جووے ہیں یہ دو جووے لیسن کے یہاں پہ رکھ دیں گے ایک یہاں پہ اور ایک یہاں پہ ان کے کٹ کے اندر اور یہ میرے پاس ایک آلو تھا بڑے سائز کا اس کو میں نے اس طریقے سے چپس کی شکل میں کٹ لیا یہ دو چاریے یہاں رکھ دیں گے اب اس کو ہم یہاں پہ لپیر دیں گے تمام پیس میں اس طریقے سے لپیٹ لوں پیک کر لوں اس کے بعد آپ سے ملتا ہوں یہ دیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا تمام پیسوں کو اس طریقے سے ہم نے المونیو فائل میں لپیٹ لیا اب ہم کیا کریں گے پین ہمارا پریٹ ہو چکا ہے اس کو کیمرے کے سامنے لے کے آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سنور کی کڑھائی اس لئے استعمال کرتے ہیں نان سٹیک پھر اچھے سے صاف نہیں ہوتی یہ برطن صاف جلدی ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے اتاریں گے یہاں دیکھ سکتے ہیں دیں گے دم والا کردیں گے انتہائی دم والا کردیں گے پیس ہی ہاں لگا دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گرم ہے احتیاط سے کیجئے آپ سارا چرا صرف اس طریقے سے اوپر سے اس کو کبر لگا دیتے ہیں اس طریقے سے اوپر سے ویٹ دے رہتے ہیں اس طریقے سے پچاس منٹ کے لئے چھوڑ دیتے ہیں کہ کس فلیم پہ دام والے فلیم پہ پچاس منٹ کے بعد ملتے ہیں پچاس منٹہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں فلیم کو بند کرنے لگے ہیں چکن کے اندر سے بہت پیاری پیاری خشبو آنے شروع ہو گئے الحمدللہ پتیر لحمے سے گرم سمجھا رہی ہے پچکتہ ورک کو اٹھانے لگے ہیں سبحان اللہ کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو المونیم فائل ہوتی ہے بہت جلدی گرم ہو جاتی ہے اس کو فورا ہاتھ نہیں لگانا دو سے تین منٹ ریسٹ دیتے ہیں اس کے بعد دشارٹ کرتے ہیں ہم نے چکن کو ریسٹ دیا تاکہ اس کی ہیٹ نکل جائے لیکن پھر بھی ہم نے احتیاطاً گروز کا یوز کیا کیونکہ یہ بہت گرم ہو جاتی ہے المونیم فائل جل ہو جاتی ہے ہاتھ جلنے سے بچنے چاہیے آپ کے اس طریقے سے اٹھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ رکھ دیں گے یہاں پہ رکھ دیں گے اس طریقے سے بہت کمال کی خشبو آرہی ہے علم دلالہ اس کو ہم یہاں پہ لے آئیں گے گرم ہے بہت گرم ہے دھیان کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں پانی وغیرہ جو بھی تھا چیکن نے اندر kilow کر دیا اپنی پہی میں کوک ہو گیا یہ دیخی ہے اب ٹینڈر کتنا ہے یہ علو جو ہم نے ڈالے تھے چپ کے لیے یہ دیکھیں گرم سمجھا رہی ہے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن 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 یہ لے جائے گل سمجھا رہی ہے یہ اس طریقے سے کتنا ٹینڈر ہو چکا ہے پیس ہمارا گل سمجھا رہی ہے میرے بھائیو چیکن سٹیم بغیر آئیل کے کس طریقے سے آپ تیار کر سکتے ہیں مکمل گائیڈ کیا اگر آپ کو ہماری یہ چکن سٹیم پیس کی ریسپی اچھی لگی ہو جو آئل فری ہم نے تیار کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بین ایکن کے بٹن کو دبا دیا کریں دوستو رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ